دوستو میرے پاس ہی یہاں پر مٹرولا جی سکسٹی فیوزن اینڈ اس میں دوستو آپ کو بیس وارڈ کا ٹربور چارجر دیکھنے کو ملتا ہے اینڈ اس میں دوستو آپ کو چھے ہزار ایم ایچ کی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو ہم کرنے والے اس کا آج یہاں پر چارجنگ ٹیسٹ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں تو اس میں دوستو یہاں پر میرے پاس جو ٹائم ہوا ہے وہ ہے سات بچ کر بیالیس منٹ اینڈ دوستو میں نے یہاں پر ابھی ابھی چارجنگ مل گایا آپ دیکھ سکتے ہیں 1% چارجنگ اس میں ہوئی ہے اینڈ ٹربو پاور کنیکٹڈ یہاں پر آپ کو لکھ کر آ جائے گا اینڈ دوستو اب ملتے ہیں یہاں پر 10 منٹ بار اور چیک کرتے ہیں کہ کتنی یہاں پر یہ چارجنگ کرتا ہے 10 منٹ میں دوستو یہاں پر 10 منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ کتنی یہاں پر اس میں چارجنگ ہوئی ہے تو دوستو اس نے دس منٹ میں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لگ بگ لگ بگ دس پرسنٹ چارجنگ کمپلیٹ کر لی ہے مطلب ایک منٹ میں ایک پرسنٹ کے ابھی یہاں پر سپیڈ ہے تو چلی دوستو ملتے ہیں یہاں پر آدھے گھنٹے بعد تو دوستو یہاں پر ٹائم ہو چکا ہے آٹھ بچ کر بارہ منٹ اینڈ دوستو ہم نے ساتھ بیالیس پر یہ لگایا تھا تو آدھا گھنٹہ یہاں پر ہو چکا ہے اور دوستو یہاں پر 29% یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اور دوستو یہاں پر 29 نہیں بلکہ 30% ہو چکی ہے تو مطلب ابھی وہی سپیڈ ہے ایک منٹ میں دوستو ایک پرسنٹ یہاں پر چارجنگ ہو رہی ہے تو دوستو اس حساب سے دیکھیں تو ٹھیک ہے مطلب اتنا برا نہیں ہے کیونکہ 6000 مجھ کی بیٹری ہے اس میں اور 20 وٹ کا صرف چارجر آپ کو دیا گیا ہے تو یہ یہاں پر آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے اور ابھی ہیٹنگ ایشو دوستو مجھے دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور دوستو اس کے بعد 8 بچ کر 42 منٹ یہاں پر جب ہوئے تو میں نے یہاں پر چیک کیا اور اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 55% چارجنگ یہاں پر ہوئی ہے اور دوستو لگ بک لگ بک آپ بول سکتے ہیں کہ ایک گھنٹے بعد 55% چارجنگ میرے خواہ سے دوستو صحیح ہے اور تھوڑا بہت یہاں پر ہیٹنگ ایشو دوستو مجھے اس ٹائم دیکھنے کو مل رہا ہے تو ملب جب آپ کا یہاں پر ایک گھنٹہ ملب آپ ہو سکتے ہیں آدھا سا ٹائم ہو جائے گا چارجنگ میں کونیکٹ کیے ہوئے تو اس ٹائم آپ کو تھوڑا بہت یہاں پر ہیٹنگ ایشو دیکھنے کو مل سکتا ہے زیادہ نہیں ہے دوستو پر پہلے سے تو تھوڑا زیادہ ہے پہلے تو دوستو یہاں پر نارمل ٹیمپریچر میں تھا یہ تو زیادہ کوئی یہاں پر فیل نہیں ہوتا ہے لیکن تھوڑے سی ٹائم بعد آپ کو لگیا کہ یہاں تھوڑا ہیٹ ہوا اور دوستو اس کے بعد یہاں پر ڈیڑھ گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو چارجنگ ہے وہ سیونٹی نائن پرسنٹ یہاں پر ہو چکی ہے آلموسٹ آپ ایٹی اس کو بول سکتے ہیں تو نو بچ کے دوستو بارہ پی ایم یہاں پر ہوئے اور دوستو جو چارجنگ ہے وہ سیونٹی نائن پرسنٹ یہاں پر ہو چکی ہے اس ٹائم دوستو ہیٹنگ ایشو بلکل مائنر سا ہے زیادہ نہیں ہے بلکل ملب کول ڈاؤن ہونے لگ چکا ہے فون تو میڈل والے جو چارجنگ یہاں پر آپ کا سیشن رہے گا اس میں آپ کو تھوڑا سا ہیٹ کرتا ہوا یہ فون دکھائی دے گا اور دوستو جو سپیڈ ہے ابھی بھی میرے خاصے تو وہی ہے ایک پرسنٹ والی ایک منٹ میں تو چلے دوستو دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں یہاں پر کچھ تائم بعد دوستو نو بچ کر بیالیس منٹ ملتے ہیں دو گھنٹے یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں دوستو دیکھتے ہیں دو گھنٹے میں کتنی یہاں پر چارجنگ ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ یہاں پر چارجنگ ہو چکی ہے دو گھنٹے میں تو دوستو میں نے یہاں پر جو نوٹس کیا ہے کہ یہ نائنٹی فائی پرسنٹ کے بعد کافی زیادہ ٹائم لیتا ہے پچھلی بار جب میں نے یہاں پر ٹیسٹ کیا تھا اس ٹائم مجھے پتہ لگیا تھا تو انڈ دوستو فون پوری طریقے سے کوئل ڈاؤن ہو چکا ہے انڈ ہیٹنگ ایشو اب آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے انڈ میں جا کر انڈ دوستو جب آپ کو نو بچ کر یہاں پر پیوٹی ایڈ منٹ ہو چکی ہے ملتے دو گھنٹے سے کافی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے آٹھ منٹ لگ بگ اوپر ہو چکے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی 97-99% پر اٹھکا ہوا ہے فون تو بھائی 99% پر اٹھکا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہنڈرڈ سنٹ ہونے کے لیے اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے پچھلی بار جب میں نے چیک کیا تھا تو لگ بگ یہاں پر 7 سے 8 منٹ لگ چکے تھے 99 سے ہنڈرڈ سنٹ جاتے ہوئے تو یہ اس فون میں میں نے جو ابھی تک نوٹس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دوستو دس بج کر یہاں پر 7 منٹ ہوئے لیکن میں نے دس بج کر 6 منٹ پر دیکھا تھا تو 100% ہو چکی تھی تو میں نے تھوڑا ویڈیو یہاں پر لیٹ آن کی ہے تو اس وجہ سے آپ کو 7 یہاں پر لگ رہا ہوگا بڑ دوستو اگر آپ اس کا ایکچوئر ٹائم دیکھیں تو سٹارٹ کیا تھا ہم نے 7 بج کر 42 پی ایم پر تو 1% تھی اور دوستو دس بج کر 6 پی ایم پر یہاں پر 100% یہ فولی چارج ہو چکا ہے تو اگر آپ کل ٹائم یہاں پر لگائے تو دو گھنٹے 24-25 منٹ کے اسپاس آپ کا یہ فول چارج ہو جائے گا اور اس میں دوستو میں نے سم ڈالی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا لیٹ ہوا اگر آپ سم نکال دو تو یہاں پر یہ 10 منٹ جلدی چارج ہو جاتا یہ میں نے پچھلی بار یہاں پر ایبزورب کیا تھا تو بھائی یہ کچھ میرا اس بار کا ایکسپیرینس رہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹائم اس نے لیا اور دوستو میں آپ کو ایک سکرین شورٹ دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو پرسنٹ میں نے جب اس کی چارجنگ یوز کی تو پورا یہ 34 منٹ یہاں پر چلا تھا تو کافی زیادہ ٹائم دیتا ہے دو پرسنٹ میں یہ تو کیونکہ دوستو ٹائم اس نے لیا بھی اتنا ہی تھا اور اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا